بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ناکے سے جبارہ مہربان نہائی خیم فالہ ہے سلام علیکم دوستو آج بروز ہفتہ 20 جون 2020 ہے سعودی عرب کی تازہ ترین حبروں کے ساتھ ہم آپ کے حدمت میں حاضر ہیں مکہ تل مکرمہ کی پندرہ سو ساٹھ مساجد آئندہ اتوار سے کھل جائیں گی سعودی عرب میں نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مکررہ حفاظتی اور احتیاطی اقدامات کے باعث 90 دن کی بندش کے بعد مکہ تل مکرمہ کی پندرہ سو ساٹھ مساجد آئندہ اتوار کو نماز فجر سے کھول دی جائیں گی الربیا نیٹ آجل اور سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی عمور مکہ تل مکرمہ شاہ نے مکہ تل مکرمہ کی عام اور جامعہ مساجد نمازیوں کے لیے تیاریاں کرائی ہیں تمام مساجد میں صفائی سینٹائزنگ کی کاروائی مکمل ہو گئی ہے نمازیوں کے درمیان مکرر فاصلے کے لیے علامتیں بھی لگائی جا رہی ہیں دو صفوں کے درمیان ایک صف چھوڑنے کی پابندی کی بھی تاقید کر دی گئی ہے بڑے کالین کو بھی ہٹا لیا گیا اور نمازیوں کو اپنے ہمراج جائے نماز لانے کے لیے بھی کہا گیا ہے مکہ تل مکرمہ کے رضاکاروں نے اپنے محلو میں مساجد کے انتظامات کو بہتر محصر بنانے کے عمل میں بڑھ چر کر حصہ لیا ہے العزیزیہ محلے میں مکہ تل مکرمہ میں رضاکاروں کے مرکز کے اگزیکٹیو ڈریکٹر ابراہیم ملی نے بتایا ہے کہ نوجوانوں نے مل کر مساجد میں نمازیوں کے درمیان فاصلے کے لیے علامتیں لگانے میں حصہ لیا ہے اور وہ مساجد کھلنے کی صورت میں صحت و سلامتی کے ذوابت کے بارے میں بھی نمازیوں میں اگاہی مہم بھی چلا رہی ہیں مکہ تل مکرمہ میں وزارت اسلامی امور کے عہدداروں نے بتایا ہے کہ تمام مساجد سے قرآن کریم کے نصیر کتابیں بھی ہٹا لی گئی ہیں تاکہ نمازیوں کو ممکنہ طور پر کرونا وائرس لگنے کے حطرات سے بھی بچایا جا سکے سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈریکٹر محمد العابد علی نے سعودی عرب میں حالات معمول پر لانے کے لیے حفاظتی اقدامات کی پبندی کی پھر تاقید کی ہے یاد رہے کہ اس وزارت داہلہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ اتوار 21 جون 29 شوال سے مملکت بر میں حالات معمول پر آ جائیں گے وزارت صحت کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حفاظتی ماس کا استعمال ہاتھوں کو ببندی سے سابن سے دھوتے رہنا مو اور ناک کو اچھی طرح سے ڈکنا انہیں نا چھونا اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنا بھی ضروری ہے ریسٹوڈنٹ و بازاروں پبلک مقامات دفاتر اور سفر کے دوران احتیادی تدابیر کی پبندی لازمی کرنا ہوگی ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ کے جسم کا درجہ رات 38 ڈگری سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں دفاتر پبلک مقامات اور ریسٹوڈنٹ وغیرہ جانے سے بھی پرہیز کرنا ہوگا سرکاری یا نیجی اداروں میں داخل ہونے سے قبل درجہ رات چیک کرانے سے انکار نہ کریں گروں سے نکلتے وقت سینٹائزر کا لازمی استعمال کریں تجارتی مراکز ٹرالی اور باسکٹ کو سینٹائز کریں بچوں کے پلے لینڈ بند رکھیں فیملی اور غیر خاندانی تقریبات میں حد سے زیادہ تعداد میں شرکت بھی نہ کریں تقریبات گروں کے اندر ہو یا گیسٹ ہاؤسز یا زری فارمو میں ہو کہیں بھی مقررات تعداد سے زیادہ جمع نہ ہو وزارت سہت کے ترجمان ڈکٹر محمد العابدالی نے کہا ہے کہ حج کے حوالے سے معاملات پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے فیصلہ عوام الناس کے بہترین مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے کیا جائے گا ترجمان سہت نے منقردہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہو مزید کہا ہے کہ 21 جون کے بعد کی حکمت عملی کے بارے میں تفصیلی طور پر مطلع کریں گے تاکہ کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے آئندہ کے مرحلے میں احتیاطی تدابیر بھی احتیار کی جا سکے ویب نیو سبق کی جانب سے پوچھے گے سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان سہت ڈکٹر محمد العابدالی کا کہنا ہے کہ کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے بارے میں جامعہ حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے جس پر سب کو عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے کہ ہر حوالے سے معاشرے کو تمام حالات و معاملات سے درست طور پر بہابر رکھیں اور انہیں مکمل شفافیت سے تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال سے بھی واضح کرتے رہیں انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ جیسا کہ کرونا وارث سے مطلق احتیار کی جانے والی تمام حکمت عملی کے بارے میں ماضی میں وزاعت صحت اور دیگر مطلقہ آداروں کے معاملات آپ واضح طور پر دیکھ چکے ہیں ہر مرحلے کے آغاز میں ہی طریقہ کار اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں پریس بریفنگ کے دوران سب کچھ واضح شفاف انداز میں بیان کیا جاتا رہا ہے حج کی ادائی کے حوالے سے سوال پر ترجمان صحت کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیسا کہ ماضی میں مختلف موقع پر حالات کا جائزہ لینے کے بعد ان کے تمام پہلو پر غور کر کے فیصلہ کیا جاتا رہا ہے اس بار بھی ایسا ہی کیا جائے گا اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ سعودی عربی اور اس کی قیادت و عوام اور تمام ادارے ہمیشہ صحیح حرمین شریفین زیوفو رحمان و معتمرین و زائرین مسجد الاحرام کی حدمت اپنے لئے باعث افتحار سمائی دے ہیں ترجمان صحت کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ تمام ادارے عوام کے مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے حج اس حوالے سے موضوع پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں جس میں تمام پہلو کو باریک بینی سے جانچا جائے گا اس کے بعد ہی لوگوں کے بہترین مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے فیصلہ جری کیا جائے گا جس میں تمام پہلو کو مدنظر رکھا گیا ہوگا گورنر مدینہ دل منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے وادی کنات منصوبے کا دورہ کر کے اسے جلد جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وادی کنات منصوبے سے مدینہ دل منورہ میں قدرتی و تعمیراتی محول میں توازن پیدا ہوگا سعودی حبریسان ادارے اسپیے کے مطابق مدینہ دل منورہ میں مینسپلٹی وادی کنات منصوبہ سولہ کلومیٹر کے دائرے میں نافذ کرا رہی ہے گورنر مدینہ دل منورہ کا کہنا تھا کہ یہ کسیر المقاصد منصوبہ ہے اس کی بدولت بارش اور سلاب کا پانی وادی کے ذریعے استعمال کیا جائے گا وادی کے اطراف جنگل کو پارک میں تبدیل کر دیا جائے گا منصوبے کا پہلا مرحلہ ڈیڑھ برس میں مکمل ہوگا اس کے تحت ستر ہزار مربع میٹر کے رکبے پر پارک بھی بنایا جائے گا جو وادی کے کنارے واقعہ ہوگا یہاں تفریح کے لیے آنے والوں کے لیے بینچیں بھی لگائی جائیں گی چہل قدمی کرنے والوں کے لیے راہداریاں ہوں گی جبکہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے بقاعدہ ٹریک علادہ ہوگا وادی دریا کو مزید گہر اور کشادہ کیا جائے گا تاکہ بارش کا زیادہ سے زیادہ پانی اس میں کھپایا جا سکے وادی میں جگہ جگہ قدرتی مناظر کے نمائندہ مراکز قائم کیے جائیں گے تاکہ مدینہ دل منورہ کے شہری اور ظاہرین وہاں ہشگوار اور صاف ستری ہوا کا بھی لطف اٹھا سکیں دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیگا شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فی ایمان اللہ